اسلام علیکم وائلکم بیک مائیوٹیو فیملی تو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہی ہوں ہیبا بخاری کے بارے میں ہیبا بخاری کی وائرل ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے ویورز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہیبا بخاری کا شمار ان اداکاراؤں میں ہوتا تھا جن کے سادگی کی وجہ سے انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے جیسے کہ ڈراما میرے ہمنشی ہو یا پھر ڈراما جانسار یا پھر ڈراما دیوان کی تمام ڈراماز میں ہی ان کی ڈریسنگ کو بہت پسند کیا جاتا تھا اور ان کی ڈریسنگ کی پسندگی کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کی وارڈروں میں تمام ڈریسز جو ہیں وہ کافی لوس فٹ یہ ڈریس پہنتی تھی اور ان کے کردار بھی کچھ ایسے ہی تھے جس میں انہوں نے غریب لڑکی کا رول ہی ادا کرنا تھا تو یہ کبھی اتنی بولڈ ڈریسنگ نہیں کر دی تھی لیکن اب جب سے انہوں نے ڈراما جانسار سے کافی شورت حاصل کی ہے دانش تیمون سے اس ڈرامے میں بھی ان کے کافی کلوس سینز آئے ہیں جس پر انہیں کافی تنقید کا نشانہ بنائے گیا نہ صرف سکرین پر بلکہ آف سکرین بھی سیٹ پر تیار ہوتے بھی آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو کہ سوشل میریا پر کافی وائرل ہو رہی ہے اور انہوں نے ایک میل آرٹس سے یہ میک اپ کروایا اور یہ میک اپ کرواتے ہوئے ان کی نزدیکیوں کی وجہ سے فینز ان پر کافی آگ بولا بھی ہیں کیونکہ ہیبا بخاری کو ان کی سادگی کی وجہ سے ہی ڈراماز میں مقبولیت حاصل تھی اور فینز ان کے اسی انداز کی وجہ سے انہیں پسند کرتے تھے اور اب تو ہیبا بخاری ریئر لائف میں بھی کافی بولڈ ریسنگ کرنے لگی ہیں ریسنٹ ان کی ساڑھی میں بھی ایک تصویر اور ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہوں نے بلکل انڈین ساڑھی پہن رکھی ہے اور ان کی بیلی بھی بلکل آیاں ہو رہی ہے اور جیسے کہ پہلے ہیبا بخاری سادہ ڈرسز میں آن سکرم بھی ہوا کرتی تھی اور آف سکرم بھی کافی گریس فل لگتی تھی اپنی گریس جو ہے وہ ہیبا بخاری جیسے جیسے شہرت حاصل کرتی جا رہی ہیں ویسے ویسے ان کی مقبولیت میں تو اضافہ ہو رہا ہے لیکن ان کے سٹرائل کی اس تبدیلی کی وجہ سے سینز انہیں کافی تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں اور ان کی اس میک اپ ویڈیو پر اور ان کے نئے انداز کے تمام ڈراماز پر ان کے ہزبن نے بھی ریسنٹ انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ ہیبا بخاری شاہد شادی کے بعد ایسی ڈریسنگ کرنا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے ان کے ہزبن کا کہنا یہ ہے کہ ان کی وائف جیسی بھی ڈریسنگ کریں یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے انہوں نے کبھی بھی جو بھی پروجیکٹ ہے اسے سائن کرنے سے پہلے ان سے کبھی نہیں پوچھا اور نہ ہی انٹرفیئر کرنے دیا ہے یہ کہنا تھا ان کے ہزبن اریس کا تو ویورز ہیبا بخاری کا یہ چینج آپ کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا ایزار ضرور کھیجے گا اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل شو بیس لب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ نگے پان موسیقی